بات کرتے ہیں لہور کی ہی سلمان اکرم راجہ حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس آن چودری جن کا تعلق آئی پی پی سے ہے ان کو اب تک چھے سو تیرہ ووٹ ملے ہیں جبکہ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ ہیں ازاد امیدوار ان کو سات سو چھپن ووٹ اب تک مل چکے ہیں لیکن یہ صرف صرف ایک سرکاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے ایک پرنگ سٹیکشن کا آگے بڑھتے ہیں این اے ایک سو انتیس کی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این لہور کا یہ حلقہ ہے یہاں پر پی ایم ایل این آگے ہے حافظ نمان ان کو اب تک تین ازار سات سو اٹھارہ ووٹ ملے ہیں جبکہ دوسری جانب ازاد امیدوار ہیں میاں ازر ان کو ایک ازار آٹھ سو گیارہ ووٹ اب تک مل چکے ہیں پانچ پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے این اے ایک سو انتیس ہے لہور کا حلقہ ہے جہاں پر پی ایم ایل این کو لیڈ ہے فیصلہ بات چلتے ہیں فیصلہ بات دو این اے چھانوے یہا یہاں پر رائے حیدر جو کہ ازاد امیدوار ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے چار سو اکیس ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں جبکہ دوسری جانب نواب شیر وسیر ہیں پی ایم ایل این سے جن کو دو سو بیس ووٹ ملے ہیں تقریباً ایک ڈبل کی لیڈ حاصل ہے یہاں پر رائے حیدر کو جو کہ ازاد امیدوار ہیں لیکن یہ صرف ایک پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی اور چلتے ہیں کمبر شہداد کوٹ جو کہ ہلکہ این اے ایک سو چینوے ہے بلاول بھٹو یہاں پر آگے ہیں پانسو پچاس ووٹ لے کر آگے ہیں لاہور میں بھی آگے ہیں اور کمبر شہداد کوٹ میں بھی آگے ہیں بلاول بھٹو کو یہاں پر بھی لیڈ حاصل ہے ناصر سمرو جو کہ جے ایو آئی فیس ہیں ان کو دو سو چہتر ووٹ اب تک مل چکے ہیں یہ نتائج ہیں غیر اتمی غیر سرکاری تین پولنگ سٹیشنز کے یہاں پر کل تین سو تین پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے جس جس نتائج آرہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کمبر شہداد کوٹ کی ہی بات کرتے ہیں یہاں پر ایک اور حلقہ اینے ایک سو ستانوے یہاں پر آمیر مکسی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے چار سو پچتر ووٹ لے چکے ہیں جبکہ دوسری جانب عزیر جاگرانی ہیں جو جے ایو آئی فیس ہیں ان کو دو سو چوون ووٹ ملے ہیں